ہائے فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنٹ ٹرانسفرمر یعنی سی ٹی اور پوٹینشل ٹرانسفرمر یعنی پی ٹی کے بارے میں بات کریں گے سی ٹی اور پی ٹی کو کرنٹ اور وولٹیج کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سی ٹی اور پی ٹی کے بارے میں اور بھی بہت سے چیزیں جانتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پہلے کرنٹ ٹرانسفرمر کی بات کرتے ہیں کرنٹ ٹرانسفرمر ایک ایسا ٹرانسفرمر ہوتا ہے جسے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو میجر کرنے کے لئے استعمال کر جاتا ہے کرنٹ ٹرانسفرمر ایسی کرنٹ کو سٹیپ اپ بھی کر سکتا ہے اور سٹیپ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے کرنٹ ٹرانسفرمر ڈیفرنٹ شیپ اور سائز کے ہوتے ہیں کرنٹ ٹرانسفرمر کی دو وائنڈنگ ہوتی ہے ایک پرائمری وائنڈنگ اور دوسری سیکنڈری وائنڈنگ سٹپ ڈاؤن کرنٹ ٹرانسورمر ایسا ٹرانسورمر ہوتا ہے جو اپنے انپٹ پہ آنے والے اے سی کرنٹ کو کم کر کے اپنی آؤٹپٹ پہ دیتا ہے سٹپ ڈاؤن کرنٹ ٹرانسورمر کی پرائیمری وائنڈنگ کی ٹرنز کم اور سکینری وائنڈنگ کی ٹرنز زیادہ ہوتی ہیں step up current transformer ایسا transformer ہوتا ہے جو اپنی input پہ آنے والے ac current کو زیادہ کر کے اپنی output پہ دیتا ہے step up current transformer کی primary winding کی turns زیادہ اور secondary winding کی turns کم ہوتی ہیں current transformer کا turn ratio formula کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اسال کے طور پر ہمارے پاس ایک ایسا current transformer ہے جس کی primary winding میں ایک turn اور secondary winding میں 10 turns ہیں اگر اس کی primary winding میں سے 10 ampere گزر رہے ہیں تو اس کی primary winding میں سے گزرنے والے current کو secondary turn سے divide کرنے پر اور primary turn سے multiply کرنے پر ہمیں اس کی secondary winding میں سے گزرنے والے current کی value مل جائے گی جو کہ ایک ampere ہوتی ہے اگر اسی transformer کی primary winding میں سے 20 ampere گزر رہے ہوں تو اس کی secondary winding میں 2 ampere ملیں گے current transformer different types کے ہوتے ہیں جن میں wound current transformers ہوتے ہیں troidal current transformers ہوتے ہیں bar type current transformers ہوتے ہیں اس کے علاوہ clamp on current transformers ہوتے ہیں اب اگر ہم ایک current transformer کی primary winding کے series میں load resistor لگا کے اسے AC supply کے ساتھ connect کر دیں اور اس کی secondary winding کے series میں ایک load resistor لگا دیں اگر اس transformer کی current ratio 100 to 1 ہے تو اس transformer کی primary winding میں سے 100 ampere گزرنے پر اس کی secondary winding میں 1 ampere ملے گا اسی طرح اگر اس transformer کی current ratio 10 to 1 ہے تو اس transformer کی primary winding میں سے 10 ampere گزرنے پر اس کی secondary winding میں 1 ampere ملے گا اسی طرح اگر اس transformer کی current ratio 5 into 1 ہے تو اس transformer کی primary winding میں سے 5 ampere گزرنے پر اس کی secondary winding میں 1 ampere ملے گا اب بات کرتے ہیں potential transformer کی potential transformer ایک ایسا transformer ہوتا ہے جسے alternating voltages کو measure کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک potential transformer AC voltages کو step up اور step down کر سکتا ہے potential transformer different type اور size کے ہوتے ہیں potential transformer میں ایک primary winding اور دوسری secondary winding ہوتی ہے step down potential transformer ایسا transformer ہوتا ہے جو اپنی primary winding پر ملنے والے AC voltages کو کم کر کے اپنی secondary winding پر دیتا ہے اور step up potential transformer ایسا transformer ہوتا ہے جو اپنی primary winding پر آنے والے AC voltages کو زیادہ کر کے اپنی secondary winding پر دیتا ہے پوٹینشل ٹرانسورمر کا ٹرن ریشو فارمولا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک پوٹینشل ٹرانسورمر ہے جس کی پرائیمری وائنڈنگ کی ٹرنز 100 ہیں اور اس کی سکینڈری وائنڈنگ کی ٹرنز 10 ہیں تو اس ٹرانسورمر کے پرائیمری وائنڈنگ میں 100 وولد ہیں تو اس ٹرانسورمر کے پرائیمری وائنڈنگ کی ٹرنز سے ڈیوائٹ کرنے پر اور سکینڈری وائنڈنگ کی ٹرن سے ملٹنگ پلائے کرنے پر ہمیں سکینڈری وولٹیجز مل جائیں گے جو کہ 10 وولٹ ہیں اگر اسی ٹرانسورمہ کی پرائیمری وائنڈنگ پہ 200 وولٹ دیے جائیں تو اس کی سکینڈری وائنڈنگ پہ 20 وولٹ ملیں گے سکینڈری وائنڈا